السلام علیکم کل رات کو تقریباً بارہ بجے ہم لوگ واپس گھر پہنچے تھے اور گھر پہنچ کے جو ماما سے ہمارا سوفوئر اپ ڈیٹ ہوا ماما نے صحیح کی ہماری کلاس کی صحیح والی ہمیں ڈانٹ پڑھی ہے کیونکہ سین ایسا ہے یہاں پہ گاؤں وغیرہ میں نے اتنی لیٹ نائٹ کوئی گھومنے شومنے نہیں جاتا کیونکہ راستے وغیرہ سارے سنسان ہو جاتے ہیں اور تو اور سونے پہ سواگا کیا ہوا ہمیں ڈانٹ پڑھ رہی ہے علی بھائی صاحب شکایتیں لگا رہے ہیں انس بھائی اتنے خطرناک خطرناک راستوں سے ہمیں گھومانے کے لیے لے گا ایک تو گھومانے کے لیے لے جاؤ میں نے آپ کو بولا بھی تانت بھائی آپ مجھے اس کرتو لے جاؤ آپ لے کے ہی نگا ہے اور ایک تو آپ ہمیں گھومانے لے کے ہوگا ہے اتنے خطرناک خطرناک راتوں سے اوپر سے رات بھی ہور تھی ساتھ ہمارے اتنی گہری نیر تھی خودانہ خاصتہ ہم اس میں گر جاتے تو کیا ہوتا شکایت تو لگانے ہی تھی دعائیں دعائیں وغیرہ پڑی ہی تھی بھائی ہماری روٹین اتنی آؤٹ ہوئی ہے میں نے تو سوچا تھا کہ ہم لوگ کہیں جائیں گے لاہور کی پیٹس مارکیٹ پیٹس وغیرہ لینے کے لیے لیکن تقریباً تین چار بجے ہم لوگ سویں بارہ بجے ہم لوگ پہنچے تھے اس کے بعد ہم میں نے کام شام کمپلیٹ کیا ایڈٹنگ کی سوتے سوتے تین چار بجے تھے اور ابھی ہم لوگ اتنی لیڈ سو کے اٹھے ہیں تقریباً دو بج رہے ہیں اور عبداللہ بھ بھائی آج سنڈے تھا سنڈے کو بھی ٹویشن گئے ہیں بھائی صاحب بھائی چلو ٹویشن پڑھ بڑھ کے آئے ہیں اور حمزہ نظر نہیں آ رہا ہے حمزہ کھا ہے بھائی حمزہ رات سے واشروم ہوں میں ہے بھائی حمزہ نے اتنا کھالیا تھا کل اس کا کل رات کوئی پیٹ خراب ہو گیا تھا وہ مجھے لگتا ہے واشروم مجھے لگتا ہے گٹر شٹر سارے بھر جائیں گے ہمارے گاؤں کے بھائی عبداللہ اٹھ جا بھائی اٹھ جا دو بج گئے ہیں کھڑا ہو کھڑا ہو اسے اٹھا ہو میچے گرا دو میچے گرا دو اٹھو زمین پہ اس ہو گیا اٹھو 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 بہت کام ہے ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے مینی دو بھی جانا ہے پہلے کھانا 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 فریش بغیر ہوتے ہیں چل جلدی کھڑا ہو یار اس کا ہلیا بھی ٹھیک کروانا ہے دیکھو کیا لگ رہا ہے یہ اٹھ جا بھائی اٹھ جا جلدی اٹھ یار تو کرتے ہیں گائی اس ویلوگ کو بھی یہی سے سٹارٹ ویلکم بیک ٹو بھی نیو فلو کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج مامانے چھولے بنائے تو کھاتے ہیں فٹا بٹس اپنا دوپیر کا کھانا شانا کھالی ہو واشروم سے آوازیں آرہی ہیں حمزہ حبشی حمزہ حبشی کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا اگر دو چار دنی سے اسی طرح موشن لگے رہنا تو مجھے تو لگ رہا ہمارے گاؤں کے سارے گھٹر نالے بھی بھر جائیں گے آئی اللہ کوئی گوشوش بنایا ہے ابھی بھی کھانے کی پڑی ہوئے میں تو بول رہا ہوں سے جمال گھوٹا پھلاتے ہیں یار بنا کے جو بھی جلدی پھلاو یار حبشی مجھے لگ رہا ہے سوائے لے کے جانا پڑے گا میمیس وہ دوبارہ واشروب میں گھج گیا ہے اے حمزہ حبشی بھائی اے حمزہ حبشی آجا یار تجھے ہسپٹل لے کے چلوں اس کی تو واقعی میں طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے ابھی بھی تجھے کھانے کی پڑی ہے دادو اس کو لوز موشن لگ گیا ہے کل رات کو اتنا اس نے کھائی چلوں رہا ہے کھائی جارا پھے کہ کھوٹ مانگ رہا ہے اب ہی کچھ کھانے پھا گا تو پھرے صحیح تو ایسے صحیح ہوں گا یہ میری دوائی ہے چلوں گا یہ صحیح ہوگا میں تو بول رہا ہوں اس کو مارو پکڑ کے تھا کہ پھر سبس ہی بنا لیے آپ لوہیں چھولے یا چھولے چھولے نہیں کھاتا چھولے نہیں کھاتا بھائیو protele نے پھرد ہے وے بھائیو بتا تجھے ہسپٹل لے کے چل لیں چلو یار رات کو دادو بنا لینا بھائیس کے لیے گوشت تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے کیا کر رہا ہے تو کچھے انار توڑ توڑ کے کھا رہا ہے کچھے انار ہی کھا رہا ہے چلو 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 نئی کرو نئی کرو چلو یار ہم لوگ جا رہے حمزہ اگر منیزو آنا وا جانا تجھے وہاں پر تیرے لیے چارے بارے کا انتظام ہے چلو بھائی چلتے ہیں فڈاوٹ سے مینیزو پیٹس بھی ہمارا ویٹ کر رہوں گے ویسے دادو میں نے سوچا ہوا تھا کہ آج میں لاہور کی پیٹس مارگیٹ جاؤں لیکن ہماری جو روٹین ہے کافی زیادہ آؤٹ ہوئی ہے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دو چار دن میں ہماری روٹین سیٹ ہو جائے گیوں گے بھائی ہمارا دل پر راجو پھر ان کے یادوں میں بھائی میں سویا ہی رہتا ہوں یاد کر کر کہ ان کو سارے پیٹس بھی بائی بھی بہر آ گیا تو آج ہم لوگ دانہ بھی دانہ بھی ڈال دے اور ہمارے ڈاوٹس بھی د athlete کر رہے تھے کا براؤنی کیسی یو براؤنی کو کھانا شانہ دیتے ہیں یہ لو کھا لو براؤنی کو ڈے دیتے ہیں اور ساتھ میں ویلن جو بھی دے دیتے ہیں ویلن کیسے ہو یلو یلو ویلن ویلن کو بھی دیتے ہیں کھانا شانا اور یہ چک کرو ہمارا گبرو بھئی ہمارے ڈاگز کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے بھئی کچھ کہہ تو نہیں رہے ڈاگز سیڈ سیڈ لگ رہا ہے آج ہمارا گبرو تو گبرو کو ہم لوگ کھولتے ہیں اور دوسری سیڈ باند دیتے ہیں گبرو کو ہم لوگوں نے کھول دیا گبرو کو کھول کے ہم اس سیڈ لے آئیں یہاں پہ باند دیتے ہیں گبرو کو کیسے ہو گبرو گبرو مجھے کاسی زیادہ سیڈ لگ رہا ہے آج ہمارے گبرو آج ہمارے گبرو آج ہمارے گبرو دانہ کھائے گا دادو یہ دیکھتے ہیں دانہ کھاتا یا نہیں کھا گبرو کھا لو نہیں کھا رہا گبرو کے لیے پانی میں آٹا ملانا پڑے گا گبرو لگتا ہے کہ ہم سے ناراض ہوا ہوا ہے وہاں مینی زو کیوں چھوڑا ہے گبرو ہم سے ناراض ہو گیا ہے یہ عبداللہ پانی لے کے آگیا اس کے پانی میں آٹا ملانا پڑے گا ایک منٹ ایسے نہیں پینا گبرو 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 یہ گبرو کے پانی میں ہم نے آٹا ملا دیا اب یہ پیے گا اور دیکھو اور آٹا ملا دیتے ہیں پیلو گبرو پیرہ پیرہ آٹے والا پانی پیرہ ہے گبرو کو ہم نے کھانا بھی دیتے ہیں آٹے والا پانی بھی دیتے ہیں لیکن گبرو کافی زیادہ ڈرہا ہوا ہے مجھے سے لگتا ہے گبرو ہمزا حبشی اس کو اٹھا کے بھاگ رہا تھا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے ہمزا حبشی سے ڈر گیا گبرو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہمزا حبشی کو تو چھوڑیں گے نہیں اور مجھے لگ رہا ہے ہمزا حبشی کو گبرو کی بددعا لگی ہے جو اس کو موشن لگے میں بھائی روپو اس کو روپو ہمزا حبشی ہماری بائک نیو بائک ہے نیو بائک خراب کرے گا ہماری بائک سے دادو ہماری نیو بائک خراب کرے گا ہماری ٹائر بھی پوس ہو رہا ہماری ٹائر کی بات کر رہے ہو موشن بھی نکل سکتا پیمپر لے کے آؤ تیرے سائز کس کے سائز کا تو پیمپر بھی نہیں ملے گا دادو بائک چلا ہوگی ارے آئیڈیا تو اچھا لیا ہے ارے ادھر بائک نکالو یار ہمزا حبشی چیک کر پہ لے سیٹ صاف ہے دوائی شوائی لے لی نا آئندہ کے بعد ہماری بائک پہ نہیں بیٹھا بات نظر ہے بھائی جاہاں سے نہیں ملتا بڑا پیمپر بھائی واپس اپنے گھر چلا جا دادو ادھر آؤ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا دادو آج آپ کو بائک سکھاتے ہیں ہم لوگ بیٹھو دادو شپاٹر دادو شپاٹر چلو 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 دادو کیک مار لوگی دادو بائک پہ بٹھا دیا کونسا علاقہ ہے جدر دادو شپاٹر کا نام نہیں کونسی گلی ہے کونسا علاقہ ہے جدر نہیں گی روگی چلو یار سٹارٹ دو کرو چلو چلو دادو آئندہ کے بعد گھر کے کام شام آپ ہم سے کرواتی ہو خود ہی کرنے آپ کو ہٹو چلو چلو سٹارٹ کروں یہ علی ادھر آؤ نا سٹارٹ کریں بائک ایک منٹ دادو پاؤں آگے کرنا سٹارٹ کر کے دوں آپ کو یہ دادی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی نہیں کرو نہیں کرو خراب ہو جائے گی ہاں ہاں ساتھ ساتھ چلیں گے ہوئی اس لیے تمہیں ٹائس دادو مجھے یار حمزہ حبشی نے تو کی نہیں علی آپ ہی نہ کر دینا بائک خراب ہٹو 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 دادو سے ہم لوگ ون ٹو فائف چلوارہے ہیں چلو ہو گئی سٹارٹ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ایک منٹ دادو یہ آڑے پھر بند ہو گئی چلو ایک منٹ دادو یار چلو دادو سٹارٹ ہو گئی یہ یہ ایکسی لیٹر ہے دادو کھڑا آؤ ادھر سے دادو ادھر پاؤں ادھر رکھنا ہے سٹینڈ پہ یہ پیچھے 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 یہ بریک ہے نیچے آپ کے یہ ایکسی لیٹر ہے گھوماؤ اسے یہ کلچ دباؤ گیر لگاو گیر لگاو آج ہم لوگ چلو آہستہ آہستہ بائک چلاؤ آہستہ آہستہ کلچ چھوڑو یہ وہ زیادہ ریس نہیں دے نا دادی پتہ چلے دادو ویلنگ کر لے دادو لے ویلنگ کی آہستہ 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 چلاؤ 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 یہ عبداللہ دادو کے ساتھ بائک چلاؤ رہا ہے دادو آرام سے یہ دے یہ 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 دادو دادو گھراہ نہیں دینا بس کافی ہے نئی نا ابھی تو سیکھنے ہیں دادو رائیڈر دادو رائیڈر چلو چلاؤ گھراہ 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 پہلے ہی وہ تس سے ڈھراو ہے ہٹ گھراہ گھراہ ہٹ گھراہ ہٹ گھراہ بدعا لگیے تجھے معافی مانگ اس سے پتہ تجھے گبرو کی بدعا لگیے ہاں کرتے ہیں معافی مانگ پہلے اس سے گبرو ماف کر دو بیچارے کو موشن لگ گئے دادو کی چیشیں لکل رہے بس یار بس کافی نہیں کرو نہیں کرو آج تو دادو نے بائک چلائی ہے دادو ڈر بھی رہی تھی لیکن ہم لوگ اپنی دادو کو بائک بھی چلانا سکھائیں گے اور تو اور کار بھی چلانا سکھائیں گے ٹھیک ہے دادو کو شپاٹر بنا دی ہے دیکھو بھئی یار حمزہ کی اثرات ہر جگہ بھائی جا ادھر سے دادو دو دریاں پہ ریس لگائے گی چیک کرو کول ہے حمزہ علاج علاج کروا اپنا واپس اپنے گھر چلا جا وہاں پر لاؤاڑے اس دن آئے تھے اتنے سورے بچے یہ تو ہمارے سبسکرائبر ہیں کیسے ہ loneliness اس دن بھی آئی تھے آپ ٹھیک ہو کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو ٹھیک ہو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہو یہ کیا لیکے آئے ہو گفت لیکے ہو کبوتر ایو 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 اب ایو ہمزہ وہ پیر بھائی آپ ہمارے لیے کبوتر لے کیا ہے اوپر سے کبوتر بھی لائے ہمارے لیے یہ کس کے لیے لے کہ آئیو آپ ہم لوگ کے لئے سمیتھ کا گیا اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حمزہ اپسی کو موشن لگے ہوئے آو یار کافی دور سے آپ لوگ کہاں کہاں سے آئے ہو لہور سے آئے ہو کون کو نہ ہے آپ یہی سے آئے ہو اور لہور سے آپ آئی ہو اچھا آپ کو اپنے ڈاگز دیخاتا ہوں آجو ڈر تو نہیں لگتا ڈاگز سے پکی بات ہے ان کو بنمانس سے تو ملا ہو بنمانس نے تو ان کی ساری چیزیں کھا لیا آجو ڈاگز کھول کے دوں آپ کو ڈر لگتا ہے بہت کیوٹ بچی ہے بھائی ہماری بہت بڑی سبسکرائبر ہے سپیشل آئے یہ لہور سے ہاتھ لگاو ادھر آو میرے ساتھ ہاتھ لگاو کچھ نہیں کہیں گے ہاتھ لگاو کچھ نہیں کہے گی فرینڈلی ہے بہت زیادہ فرینڈلی ہے اس کی تو ہم نے شادی بھی کروانی تھی لیکن ہمارا اور ہی پتہ نہیں اور ہی بھاگ گیا ہمارا پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ دیکھو ہی یار یہ تو کبوتر چوری کر کے بھاگ رہے وہ کبوتر چوری کر کے بھاگ رہے یار ان کبوتروں کو نا اب ہم لوگ ان کیج میں کسی کیج میں ڈال دیں گے ہمارے سبسکرائبر اتنے پیار سے لے کے آئے بھائی کس کے لیے لے کے آئے ہو ہمزہ ابشی کے لیے تو نہیں لائے نا اس نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے یہ پانچ دس دن اور ہمارے گھر رہا تو ہمارے گھر کا راشن ختم ہو جائے گا اور ہمارے گھر والے بھی ہمیں گھر سے نکال دیں گے چھوٹی سی بچی دکس کے بیبیز سے کھیل رہی ہے ڈر بھی نہیں رہی بڑے والے سے کیوں ڈر رہی ہو آگے فنگر کرو یہ دیکھو کاٹتے بھی چھوٹی چھوٹی کٹیاں بھی کرو کاٹ لو یہ لو بڑا والا بھی پکڑو کچھ نہیں کھائے گا کچھ نہیں کھائے گا کچھ نہیں کھائے گا رہے کچھ بھی نہیں کھائے گا کتنے پیارے پیارے ہیں کیا نام رکھا لی آپ نے چنکو مینکو نام رکھا ہے لی نے ہمارے اتنے سارے سبسکرائبرز آئے تھے ہمارے لئے چیزیں بھی لے کے آئے تھے سبسکرائبرز کے سامنے بھی حمزہ حبشی نے حبشیت دکھائیے کیا بولیں گے لوگ یہ لوگ کیسے ہیں مجھے لوگوں کے کیا پرواہ ہیں وہ کیا بولتے ہیں کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں مجھے صرف اپنے پیٹ سے مطلب ہے تجھے اپنے پیٹ سے مطلب ہے نکل ہمارے منیزو سب کچھ تو کھا گیا بڑا چیزیں بھائی شاپروں سمیت وہ ریپر سمیت چیزیں کھا گیا بھائی موشن نہیں لگیں گے کیا ہوگا یار بھگاو یار اس کو بدبو بدبو ہوگئی ہمارے منیزو میں اور ہمارے سبسکرائبرز کبوتر بھی لے کے آئے تھے ابھی تک ہم لوگوں نے کیج سے نہیں نکالے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اوڑنے والے کبوتر ہیں ان کے پرشر نہیں کٹے ہوئے تو ان کو ہم لوگ کیج میں شفٹ کر دیتے ہیں یار یہاں سے اوڑنا جائیں کبوتر کو اڑنے والے ان کے پر نہیں کٹے ہوئے ان کے پر بھی ہمیں کاٹنے پڑیں گے ایک منٹ آرام سے بلکل آرام سے یہ اپنے کبوتر نیو کبوتروں کو بھائی یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے والے کبوتر ہیں تھینکیو سو مچ گائز آپ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں ہم لوگوں سے اور ہم لوگوں نے اپنے نیو کبوتر کو بھی اپنے بڑے والے کیج میں شفٹ کر دیا ان کبوتروں سے ہمارا مینو دو ہرا بڑا ہوا گیا ہم لوگ انشاءاللہ جائیں گے ہم لوگ ضرور پیٹس لینے جائیں گے فیلال مغرب کی آزانے ہو گئی ہیں سارے پیٹس کو بھی ہم لوگ نے کھانا شانا کھلا کے بند کر دیا جاتے ہیں فڈا وٹ سے مغرب کی نماز عدا کرتے ہیں نماز عدا کر کے گھر آگے تھے گھر آگے میں اپنا سارا کام شام کمپلیٹ کیا ایڈیٹن شایٹن کی کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج ماما نے مٹن روش بنایا بھائی ہو یار اوہی حمزہ کھانے دے یار اوہ حبشی انسان اب تو مجھے لگتا ہے یار یہ تو سارہ تو یہی کھالے گا علی ادھر الگ سے بیٹھ کے اپنا کھالے گا اوہی میرا سارا سوپ اوہ حبشی انسان چھوڑ دے اوہی اوہی کیا کر رہا ہے یار میں نے تو ٹیس بھی نہیں کیا یار اوہی حمزہ حبشی اوہ تیری تو طبیعت خراب تھی یار یار علی بھاگ جاؤ لے کے ورنہ آپ کا بھی کھالے گا یار میں نے تو ٹیسٹ بھی نہیں کیا ہے بھائی بھاگ یار سارا سوپ پی گیا مجھے لگ رہا اس نے اپنا بھی کھالی ہے کھا پی کے ادھر آگے نکل جوار میرا سارا سوپ پی کے چلا گیا عجیب حبشی یہ قسم سے آئندہ سے میں کنڈی لگا کے بیٹھوں گا میں نے تو ٹیسٹ بھی نہیں کیا ہے بھائی ٹیسٹ کر لیتے ہیں بنایا کیسا ہے ماما نے میرا سوپ تو بڑ چکا ہے ہمزہ حبشی کے ہوتے ہمیں کچھ نہیں مل سکتا بنا دو مزے گا سوپ تھوڑا سا آپ پیلا دو ہوئے 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 لیول انڈ پتہ نہیں سوپ اور ہوگا بھی یا نہیں ہوگا چک کرتے ہیں بھائی بڑے مزے گا بہت مزے گا ماما نے مٹن روش پنایا تو کھاتے ہیں بڑا بٹس اپنا رات کا کھانا کھانا کھالی اور ہو سکتا ہے کل صبح ہم لوگ لہور کے لیے بھی نکل جائیں اس ویلوگ کو کرتے ہیں I hope کہ آج کا ویلوگ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کرتے ہیں کومنٹ کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اگر ابھی دکھ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پر نیو ہو تو جلدی جلدی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو تاکہ ہمارا ہر نیو آنے والا ویلوگ سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکو تھانس فور وچوں کے پھر